یا غوث اور ہواوں میں ہاتھوں کو اٹھا کر کے لہر آ کر کے کہہ دیں یا غوث ماشاءاللہ بلند آباس ایک بار کہہ دیں یا رسول اللہ وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا اور وہ کیا دبے جس پہ ہمائیت کا ہو پنجا تیرا سبان اللہ وہ کیا دبے جس پہ ہو ہمائیت کا پنجا تیرا اور شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا شاہ امام حضر رزاق خان کیا یہ خوب ارشاد فرماتے ہیں تجھ سے در در سے سگ تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری کردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا جو سگ ہے مارے جاتے ہیں نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے ہیں ہر شر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا اور آپ سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں جن کا دن منا رہے ہیں جن کی یادیں منا رہے ہیں جن کا ذکر کر رہے ہیں میرے نوجوان سادھیوں ازمز بچوں مسلمان بھائیوں جن کا آج اور آپ ذکر منا رہے ہیں ذکر کرنے کے لئے یہاں پر جمع ہوئے ہیں جن سے پہلے کہ ہم نے اور آپ نے جن کا ذکر یہاں پر کیا ہے ہمارا اور آپ کا سبتہ ذکر سے پہلے وہاں پر ہو چکا ہے اگر وہاں پر ذکر نہیں ہوا ہے آئیے مسلمانوں وہاں پر پہلے ہمارا ذکر ہوا ہے یہاں پر آج میں اللہ نے ہمیں اور آپ کو ان کا ذکر کرنے کے لئے توفیق عطا کرمائی ملاحظہ فرمائے کہ حضور سرکار شان کیا ہے ان کا مقام کیا ہے ان کا مرتبہ کیا ہے ملاحظہ فرمائے حضرت خضر علیہ السلام خضر علیہ السلام نے کسی بزرگ نے پوچھا سوڑی در کے لئے لکشے دارتکان کیا شان ایک ہو سی آزم آزم کیا مقام ہے شان ایک ہی حضرت خضر علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے کسی بزرگ نے پوچھا کہ گوہ سی آزم کا مقام کیا ہے ان کی شان کیا ہے ان کا مرتبہ کیا ہے ان کا مقام کیا ہے دوستو ملاحظہ فرمائے حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ انبیاء سابقین کی چتری بھی امتیں تھیں ان امتیں چتری بھی اولیاء تھے ان اولیاء سے بہتر اور اس امت محمدیہ میں انہی دوست آزم سے پہلے جتنے بھی جتنے بھی اولیاء سے بہتر اور قیامت تک جو علیہ پیدا ہوگا آجتک میں نے نہ تو انبیاء انصاف فرمش کے علیوں میں کسی کا مقام ایسا پایا ہے اور نہ ہی تو امتی محمدیہ میں دوست آزم سے پہلے کسی کا مقام ایسا نہیں پایا ہے اور نہ ہی قیامت تک دوست آزم کیسا کوئی بلی پیدا ہو چکتا ہے یہ ہے دوش آزم کی شاہد سیدت طائفہ حضرت شیخ شیخ جنید بغداری رحمت اللہ مدوجد لہذا فرمائے سیدت طائفہ حضرت شیخ مقام جن کا جمع ہوئے ہو ہم اور آپ سب کے سب اکھٹے ہوئے ہیں اس شان ملاحظہ فرمائیے مقام ملاحظہ فرمائیے حضرت شیخ جنید بغداری رحمت اللہ جنید بغداری رحمت اللہ جنید بغداری رحمت اللہ فرماتے ہیں جنید بغداری رحمت اللہ ارشاد فرماتے فرماتے جنیے کا خطوہ ارشاد فرماتے فرماتے اپنی گردن کو جھکا دیا اور عرض کرتے ہیں کہ میری گردن میں بھی آپ کا قدم حضرات نوجود ہیں حضرات آپ کے مریدین وہاں پر موجود ہوئے مرید بلے حساس و ب друга مرید بلے چالاک ہوا کرتے ہیں جن بگداری رحمت اللہ فرماتے فرماتے جنید بغداری رحمت اللہ جنید بغدار اس کے بعد عرض کی کہ حضور آپ یہ تو بتائیں کہ آپ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے آپ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرماتے فرماتے آپ نے اپنی گردن کو جھکا دیا سر کو جھکا دیا اور یوں عرض کرتے ہیں کہ میرے گردن پہ بھی آپ کا قدم مبارک حضور مجھے بتائیے تو صحیح کہ آپ کے دوشیں مبارک پر آپ کے کانوں پر کس کا قدم مبارک ہے ملاحظہ فرمائیں شانے گوسی آزم ملاحظہ فرمائیں گوسی آزم کا مقام تو دیکھئے ان کی شان تو دیکھئے ابھی دنیا میں وہ عظیم حسنی موجود نہیں ہے ابھی دنیا میں تشریف نہیں ہے سرکار گوسی آزم کا ابھی دنیا میں بوجود نہیں ہوا دنیا میں پیدا نہیں ہوئے طائفہ حضرت سیدنا شیخ جنید مغدادی رحمد اللہ علیہ وسلم میرے مریدوں سے فرماتے ہیں کہ اے میرے مریدوں صدی میں بغداد کی مسجد کے اندر ممبر نور پر جلوہ فرما ہو کر اللہ کا محبوب بیٹھ کر ممبر پر یہ اعلان کرے گا قدمی حاضری علا رقبت کلی بلی کی اللہ میرا یہ تمہار پلی کے دردن پر رہے ہیں حضرت مہترم حضرت شیخ مغدادی رحمد 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 فرماتے ہیں کہ وہ جب فرمائیں گے تب فرمائیں گے میں نے ابھی اسے اپنی گردل کو جھکا دیا ہے میں نے ابھی اسے اپنی گردل کو جھکا دیا شانِ گوزِ آزم حضور سیدنا شیخ حبل قادری جیلا جن کی آج ہمورام بیلات منا رہے ہیں جن کی آج ہمورام بیلات منا رہے ہیں جشنِ گوزِ برام بیلات شریف لائے ہیں حضرت توجہ دیں اللہ حضرت توجہ دیں کہ تم نے گیار ربی شریف لہاں سے بنائی ہے مسلمانوں توجہ دو مسلمانوں غور کرو اے دنیا والوں میں تم سے کہتا ہوں میں تم سے کہتا ہوں عقیدت 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 کی نگاہوں سے دیکھو یہ گیار ربی شریف کی بات ہے اے دنیا والوں گیار ربی شریف پر اعتراض کرنے والوں سنو جہاں حضور سیدنا شیخ عبدالقادری جیلانی رحمت اللہ علیہ ایک ولیے کامل تھے اور ایک عظیم تاجب بھی تھے مسلمانوں ملاحظہ فرمائیں قرچو دیجئے حضرات ملاحظہ فرمائیے شیخ عبدالقادری جیلانی ملک یمن سے جب سفر کے سفر سے واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں یہ دروازے پر سائل کڑا ہوا ہے اندر سے آواز آ دی ہے کہ مجھے معافی دیو حضرات ملاحظہ فرمائیں سرکار گوھ سے آزم فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ عبدالقادری کے دروازے سے کوئی بھی سائل خالی باپس چلا جائے جب ہوتا ہے تو دے دیتے ہیں جب نہیں ہوتا ہے تو معافی دے دیتے ہیں حضرات توجہ دیں ملاحظہ فرمائیے مسلمانوں غور فرمائیے گا سیدنا شیخ عبدالقادری جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہوتا ہے تو دے دیتے ہیں جب نہیں ہوتا ہے تو معافی دے دیتے ہیں حضرات توجہ دیں مسلمانوں غور فرماؤ حضرات میرے نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں اے دنیا والوں اپنی اپنی اکھل کے گھوڑے دوڑانے والوں اپنے کانوں کے پردے کھول کر سنو یہ ناچیز پورے دعوے کے ساتھ دعوت فکر دے رہا ہے یا روی شریف پر اتناز کرنے والوں سنو سیدنا شیخ عبدالقادر جویلانی اللہ علیہ جنے کی نماز کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اپنے تمام طلبہ کو اکٹا کیا اپنے تمام مریدین کو اکٹا کیا اپنے تمام چاہنے والوں کو اکٹا کیا اپنے بھی آئے بے گانے بھی آئے اپنے بھی آئے پرائے بھی آئے تمام طلبہ اکٹے ہو گئے تمام مریدین اکٹے ہو گئے تمام عاشقانے دوست آزم اکٹے ہو گئے تمام طلبہ چاہنے والے اکٹے ہو گئے سرکار دوست آزم کرماتے ہیں ائے میرے مریدین کو ائے میرے عاشقوں ائے جانے والوں زرا یہ تو بتاؤ میں چاہتا ہوں اپنے رہا مہینہ کماؤں یا ایک رات ایسے مقرر کر لو جس دن میں بھی گھر میں موجود رہوں تم تم موجود رہو ہر طالبہ سال طالبہ دنیا کو یہ پتا چل جائے ہر سائن کو یہ معلوم ہو جائے والے کو یہ معلوم ہو جائے تم قادر گھر میں موجود ہوں گے آج ہم قادر گھر میں موجود ہوں گے حضرات توجہ دیں ملاحظہ فرمائیں جس کا پیر لا سانی ہو جس کا پیر بےمثال ہو جس کے پیر کی کوئی جواب نہ ہو جس کے پیر کا کوئی جواب نہ ہو جس کی پیر کی کوئی کوئی سانی نہ ہو یہ بھی لا جواب ہوا کرتے ہیں اس کے عاشق بھی لا جواب ہوا کرتے ہیں حضرات توجہ دیں حضور سیدنا شیخ عبدالقل تشیلانی رحمت اللہ علیہ کے تمام مریدین تمام عاشقانے کے ادم نے ہاتھ چھوڑ دیں آپ کے پاس علم باطن بھی ہے آپ سے زیادہ بہتر کون جان سکتا ہے آپ ہی کوئی دین اور کوئی رات مقرر خرمہ لیجئے حضرات توجہ دیں سرکار گھو سے آزم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے مریدوں اے میرے چاہنے والوں اے میرے آشدوں اے تمام طلباؤں سنو حضور سیدنا سرکار گھو سے آزم فرماتے ہیں کہ اے میرے چاہنے والوں سنو حضرات توجہ دیں حضور سیدنا سرکار گھو سے آزم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے مریدوں سنو حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو دن دسویں کا تھا اور رات دیارہ بے کی تھی اور آگے بڑا مسلمانوں جب حضرت اینو علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑی سے لگی تھی تو دن دسویں کا تھا اور رات دیارہ بے کی تھی اور آگے بڑا مسلمانوں جب حضرت عبرہیم خلیل اللہ پر آج بلے گلزار ہوئی تھی دو دن دسویں کا تھا اور راگ کی عربی کی تھی اور آگے بڑا مسلمانوں جب حضرت اسماعیل زمی اللہ پر جنگردن پر چھوڑی جلائی گئی تھی دو دن دسویں کا تھا اور راگ کی عربی کی تھی اور آگے بڑا مسلمانوں جب حضرت سکریہ علیہ السلام کو فازی کے تختے پر لٹکایا گیا دو دن دسویں کا تھا اور راگ کی عربی کی تھی اور آگے بڑا مسلمانوں جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے تھے تو دن دس وی کا تھا اور رات دیارہ بھی کی تھی اور آگے بڑھو جب حضرت یوسف علیہ السلام نے تخت مصر پر بیٹھ کر اپنے بال بیرز ملاقات کی تھی تو دن دس وی کا تھا اور رات دیارہ بھی کی اور آگے بڑھو مسلمانوں جب حضرت سیدنا موزا قلیم اللہ علیہ السلام نے کوہ دور پہ پہنچ کر اللہ رب العزت سے شرح پہم کلامی حاصل کیا تھا تو دن دس وی کا تھا اور رات دیارہ بھی کی تھی آو راگے بڑھو مسلمانوں میدان کربلہ پہنچو میدان کربلہ کے اندر حضرت سیدنا امام حسین اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے جام شہادت روز کروا رہے تھے تو دن دس وی کا تھا اور رات دیارہ بھی کی تھی ہم بھی یہ دن اور یہی رات مجرد کرتے ہیں جو دن دس وی کا ہوگا اور رات دیارہ بھی کی نارے رسالت جشنِ غوثِ عاظم کانفریس مسلکِ عالی حضرت بستی بستی کریا کریا علماء اہلِ سنت اولادِ رسول اولادِ غوثِ عاظم نارے تکبیر نارے رسالت اولادِ غوثِ عاظم کی زیارت فرما رہے ہیں بلند علماء سے ہاتھوں کو لہرا کر کے یا غوث فرما دیجئے یا غوث یا غوث مطرح شاہدِ غوثِ عاظم ملاحظہ فرمائے حضور سرکار غوثِ عاظم رضی اللہ عنہ حضرت شیف سلیمان حضور سلیمان حضور سلیمان ان کے کچھ مریدین وہ اپنے پیر کتاری بلتے ہوئے جا رہے ہیں سرکار گوھتے آر اس نے کہا کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہیں ملاحظہ فرمائے تم لوگ کہاں جا رہے ہیں تو حضرت شیف سلیمان توسویر رحمت اللہ علیہ ملے کے لئے جا رہا ہوں تو گوھتے آزم کا جو مرید تھا اس نے کہا کہ ہمارے پیر ایسے ہیں بیسے ہیں ہمارے پیر میں یہ کمال ہے یہ خوبیاں ہیں یہ خوبیاں ہیں ایسا ہے بیسا ہے اس طرح کی تاریخ یہ چلے جا رہے ہیں سرکار گوھتے آزم کا مرید بولا ہم تمہارے پیر کی پیر لیکن میرا پیر ایسا پیر ہے اس کا قدم سارے میں سبحان اللہ قدم سارے بنیوں کی گردن پر ہیں کہ ہمارے پیر کی گردن پر ہمارے پیر کی گردن پر حضرات تمجھو حضرت شیخ سلیمان پہنچے سرکار حضرت شیخ سلیمان پہنچے سرکار مرید کہنے لگا آپ کے یہ مرید آپ کے یہ غلام یہ کہہ رہے ہیں تو حضرت شیخ سلیمان توفیر حضرت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ لوگ کیا جائیں ہمیں اپنا پیر مانتے ہی نہیں ہیں ولی مانتے ہی نہیں ہیں یہ نالائے بکمیز ہیں اگر یہ ہم کو ولی مانتے جب ولی مانتے تو قدم میری جدن پر بھی مکنی لیتے ہیں یہ نہیں اچھی ہے حضرت شیخ سلیمان ملاحظہ فرمائے حضور سیدنا شیخ عبدالقادی جیلالی رحمت اللہ علیہ کی شان کیا ہے ان کا مقام کیا ہے ان کا مرتبہ کیا ہے تھوڑی دیر کے لیے ملاحظہ فرمائے لیجئے مسلمانوں گور فرمائے امام محمد رضا خان میراز کی رات میں چلے حضرت بھائید فرمیر ملائکہ کے ساتھ جب میرے آقا سے رفیل انتہا پہ پہنچے تو چبریل امیر سید ملائکہ نے ملائکہ ساتھ چھوڑ دیا آگے ملاحظہ فرمائیں توجہ دیں سید ملائکہ چبریل امیر نے ملائکہ ساتھ چھوڑ دیا براغ سواری نے بھی ساتھ چھوڑ دیا کچھ دور چلنے کے بعد رفیل نے بھی ساتھ چھوڑ دیا اس کو محبت میں یوں کہی ہے جہاں جبریل امیر کے پر تھم جائیں جہاں جبریل امیر کے پر تھمتے ہیں جہاں قید کے پر جلتے ہیں ایک ایسا بھی مقام آیا ایک ایسی بھی جگہ آئی جہاں رفیل نے بھی ساتھ چھوڑا جہاں جبریل امیر نے بھی ساتھ چھوڑا جہاں فرستوں نے بھی ساتھ چھوڑا سید الملائکہ نے بھی ساتھ چھوڑا یہاں تک کہ مجھے رشاہ امام احمد رزا خواہ فاضر پریل بھی علیہ احمد و بلنزوان ارشاد فرماتے ہیں کہ ساتھ نے بھی ساتھ چھوڑا ایسا مقام آیا ایک ایسی جگہ آئی جہاں میرے آقا اکیلے موجود ہیں یہ تو کبھی ایدھر دیکھتے ہیں میرے آقا تنے ترہاں موجود ہیں میرے آقا سمت نافتہ دلہ سینٹی ملو پر جانا چاہتے ہیں مگر کوئی راستہ نظر نہیں آتا ایسا فرماتے ہیں کہ فریشتوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا پر راکھ نے بھی ساتھ چھوڑ دیا رخ لکھ نے بھی ساتھ چھوڑ دیا یہاں تک کہ میرے ساتھ نے بھی ساتھ چھوڑ دیا اکیلے تنہائی میں میرے آقا ایدھر دیکھتے ہیں تو کبھی ایدھر دیکھتے ہیں کبھی اوپر جانا چاہتے ہیں میرے آقا ارشاد کرماتے ہیں کہ میں نے کیا دے گا ایک نوجوان وہاں پر موجود آئے ایدھر دیکھتے ہیں میرے آقا نے جب ایک نوجوان کو دے گا اس نے اپنی گردن کو چھکایا میرے آقا اس کی دوشیں مبارک پر قدم رکھ کر گئے ایدھر دیکھتے ہیں ایدھر دیکھتے ہیں ایدھر دیکھتے ہیں کہ میرے آقا اس نوجوان کی گردن پر پہنچنے کے بعد اللہ کی مہرکان میں ارز کرتے ہیں کہ اے مولا یہ نوجوان کون ہے یہ نوجوان کون ہے مسلمانوں ملاحظہ فرمائے میرے آقا سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب یہ تمہاری اولاد